دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی بڑی اور مہتپون خبروں میں جاننے والے ہیں کہ پرواسی مجدوروں کو گھر بیجنے کے لیے سرکار نے لیا ہے بڑا فیصلہ جی ہاں دوستو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے راجیہ میں لاغو ہوئی پردان منتری انیوجنا لاکھوں لوگوں کو ملنے والا ہے لاب اسی کے ساتھ دوستو فسے ہوئے لوگوں کے لیے چلائی جائے گی سپیشل ٹرین اور اسی کے ساتھ دوستو پرائیویٹ اسکولوں کی فیز پر اب سرکار نے کسا ہے تکڑا شکنجا اور ساتھ میں ہی کرایا مانگنے پر مکان مالک پر ہوگی سخت کاریوائی اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو خبروں میں اور بھی ہیں مہتپون جانکاریا کوئی بھی سوچنا دوستو آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے اس لیے بیٹویوں کو انت تک ضرور دیکھیں دوستو کیندر سرکار اور راجی سرکار لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہ چھوٹ جائے کہ ہماری سہائیتہ نہ پہنچے چاہے وہ راشن کی سویدہ ہو چاہے وہ پیسے کی سویدہ ہو لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہ ایسی نکل کر آ جاتی ہے جہاں پر راجی سرکار اور کیندر سرکار کے دوارہ جو پہنچی گئی سہائیتہ ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم آپ کے ساتھ کچھ کمینٹ شیئر کرتے ہیں جس سے سرکار تک یہ بات ہماری پہنچے کہ یہاں بھی آپ کو مدد پہنچانی چاہیے تو دوستو ہماری سب سے پہلی کمینٹ ہے دلی سے دلی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں دلی میں پریوار کے ساتھ ہوں کام بند ہو گیا ہے سرکار کے طرف سے کوئی بھی سہائیتہ نہیں پہنچی ہے تو یہاں پر دلی سرکار سے انوروہد ہے پلیز دلی کے سب ہی جگہ جتنے بھی آوام ہیں ان پر آپ کی سہائیتہ پہنچنی چاہیے تھوڑا سا اور دھیان دیجئے گا دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو کہ دلی سرکار تک یہ آواز پہنچنی چاہیے یہی پر ایک ہمارے بھائی ہیں جو کی اتر پردیش سے انہوں نے بولا ہے کہ میں دیپک چوہان اتر پردیش کے رہانے رہنے والا ہوں میں اس سمیں بینگلور میں ہم ساتھ لوگ فسے ہیں یہاں پر ہم لوگوں کے سرکار کی کوئی سویدھا نہیں مل رہی ہے پلیز یہاں پر بینگلورو سرکار سے انوروہد ہے کہ اتر پردیش کے جو لوگ فسے ہوئے ہیں پلیز ان پر بھی دھیان دے جو لوگ کام کرنے کے لیے گئے تھے تو دوستو آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں یہی پر ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے بولا ہے کہ نتیش کمار بیہار سرکار نے بولا ہے کہ مجدور لوگ کا ایک ہزار روپے دیں گے لیکن ہم لوگ بیہار کے ہیں ہم لوگوں کا بھی ایک روپیہ نہیں ملا ہے یہاں پر جو دعوے کر رہی ہے سرکار کے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں تو زمینی اس طرح پر جو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سرکار کر رہی ہے اپنی طریقے سے کوشش لیکن اور تھوڑا سی محنت کریں کیونکہ جو گریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں راشن ضرور پہنچنا چاہیے یہاں پر ہمارے ایک بھائی بہت پریشان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لکھی سرائے سے ہیں یہاں پر کیول چاول مل رہے ہیں نہ تو راشن مل رہے ہیں بس راشن میں کیول چاول مل رہے ہیں گیہوں اور دال نہیں مل رہے ہیں اور نہ ہی پیسے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے تو یہاں پر نتیش سرکار سے انرود ہے کہ پلیز لکھی سرائے میں بھی دھیان دیجے گا وہاں جو بھی آپ کے ودایق ہیں ان کو بولیے گا کہ وہ ان لوگوں تک اپنی مدد کو پہنچائیں یہاں پر اگلی جو کمنٹ ہے وہ ہے یوپی سے یوپی علہباد سے ہے یہاں پر بولائے کہ سرکار جو ہے راشن کارڈ نہیں ہے سر راشن کارڈ نہیں ہے راشن نہیں مل رہا ہے بہت پریشان ہے تو دیکھو یہاں پر یوپی سرکار کا ایک پیسلہ آیا تھا کسی کے پاس راشن کارڈ ہو یا نہ ہو سبھی کو راشن ملے گا لیکن یہاں پر جو دھاندلے باجی ہے وہ راشن ڈیلر کی بھی نظر آریے سب کو راشن ملنا چاہیے اور یہ ویڈیو دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کہ یہاں پر یوپی علہباد میں ادھیکاری تھوڑا سا زمینی اسطر پر کام کریں کہ جو پریوار گریب ہیں اور ان کو راشن نہیں ملنا ہے ان کو ملنا چاہیے تو یہ آج کی کچھ کمنٹ تھی اسی طرح کی کمنٹ دوستو روز ہم اپنی ویڈیو ملیں گے اور آپ لوگ اس یہی ہے کہ اس کو اتنا شیئر کرنا ہے آپ کو کہ کم سے کم اتر پردیش سرکار بیہار سرکار جہاں کی بھی ہیں ان سرکار تک پہنچیں اور وہ زمینی اسطر پر ایک مضبوط کام کریں جب تک یہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے دوستو یہاں پر اگلی خبر نکل کر آری ہے اتر پردیش سے اتر پردیش کے سیئیم یوگی آدیتناتھ نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں پرواسی مجدوروں کو واپس بھیجنے کے لئے اگر دوسرے راجے کی سرکار اپنے مجدوروں کو اپنے راجے میں بلانا چاہتی ہے تو یہاں پر سرکار نے کہا ہے یوگی آدیتناتھ نے کہ ہمارے یہاں پر جو مجدور ہیں ہم انہیں بھیجنے کے لئے تیار ہیں لیکن دوستو یہی پر جب یو پی کے مکہ منتری سے پوچھا گیا کہ دوسرے راجے میں جو اتر پردیش کے ناغریک فسے ہوئے ان کو بلانے کے لیے بھی آپ تیار ہیں تو یہاں پر مکھے منتری نے چپی ساد لی ہے تو یہ تو وہی بات ہو گئی گیروں پہ کرم اپنوں پر ستم تو یوپی سرکار کو سی اے مکھے منتری کو اپنے راجے سے اگر بھیج رہے ہیں تو دوسرے راجے میں جو لوگ فسے ہوئے ان کو بھی نکالنے کی پربند کرنا چاہیے یہیں پر دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے دلی سے کرونا مہاماری سے گریب اور سادن ہی لوگ بری طرح سے پربھاوی تھے اس سمیں پرتیدین کمانے والا گھر پر کھالی بیٹھا ہے ان گریبوں کی سہائیتہ کے لیے دلی سرکار لگتار کام کر رہی لیکن اسی کے بیچ کیندر سرکار نے بھی اس کارریے میں دلی میں اپنی بھومی کا جوڑ دی ہے جیہاں دوستو اب دلی میں پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا لاغو ہوگی اس کے تحت گریبوں کو تین مہینے تک کے لیے اترکت راشن ملے گا دلی سرکار نے منگلوار کو آدھے جاری کیا کہ راجدھانی کے راشنکار دھارک لوگوں کو پردان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے تحت پانچ کلو اترکت اناج پرتی ویکتی پرتی مہینے ملے گا یہ اترکت ان اپریل مائی بے جون مہینے میں دیا جائے گا اس میں چار کلو گہوں بے ایک کلو چاول ملیں گے اس یوجنا کو سرند پربھاؤ سے لاغو کیا جائے گا یہاں پر دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے مہاراست سے اور یہاں پر مہاراست لگتار کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کے یہاں پر مجدور فسے ہوئے ہیں ان کو ان کے راجدیے میں بھیجا جائے جبکہ ادھر ٹھاگری جی کا کہنا ہے کہ ہم ان کی ساری کی سارا پربند کیا ہوا ہے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجدور چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر پہنچے یہاں پر مہاراست کے پوپ مکھے منتری اجید پوار نے ریل منتری پیوش گویل سے آگرے کیا ہے کہ تین مائی کو تین مائی کو لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مہاراست میں فسے کامگاروں کو ان کے گرہ راجے تک لے جانے کے لیے ممبئی اور پوڑے سے وشیش ٹرینج چلائی جائے ڈپٹی سی ایم پوار نے ریل منتری کو لکھے پتر میں کہائی کہ مہاراست کے ویبین حصوں میں فسے پرواسی کامگار لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جانے کے لیے بڑی سنکھیا میں باہر نکل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے کانون ویوستہ کی سمسیہ کھڑی ہو سکتی ہے پوار نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے ریل منتری کو وشیش ٹرینج چلانی چاہیے یہی پر دوستو ادھاو ٹھاگرے جی نے بھی پہلے کہایا کہ مکھے منتری ادھاو ٹھاگرے نے کیندر سرکار سے پرواسی مجدوروں کے لیے گائیڈ لائن جاری کرنے کی مانگ کی تھی دراصل مہاراست میں لوگ ڈاؤن میں پسے دیہاڑی مجدوروں کے پاس کمائی کا کوئی استھائی استروت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی بار سڑکوں پر پردرشن کے لیے آ چکے ہیں یہی پر دوستو اگلی خبر نکل کر آ رہی ہے چھتیس گڑ سے چھتیس گڑ کے پرائیویٹ سکولوں کو اب چھاتروں کے پیرنٹس سے فیس نہ لینے کا سرٹیفیکیٹ راجی سرکار کو دینا ہوگا اس کو لے کر دشا نردیش جاری کر دیے گئے ہیں کرونا سرکرمن کے کارن لگے لوگ ڈاؤن کے دوران سرکار پہلے ہی فیس لینے پر روک لگا چکی ہے باوجود اس کے اسکول لگتار پیرنٹس کو فیس جمع کرنے کے لیے میسیج بھیج رہے ہیں اس کو لے کر مکھے پندری اوپیش بھگیل نے پہلے ہی چہتاؤنی دی تھی اسکول شکشہ ویباغ نے اب نجی سبھی اسکولوں سے یہ پرمان پدر مانگا ہے کہ انہوں نے پیرنٹس سے فیس نہیں مانگی ہے یہی پر سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اسکول اس طرح کی حرکت کرتا ہوا پایا گیا